اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین بہرحال پاکستان کو اپر دباؤ پڑتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو تیسرا معاملہ ہے وہ یہ کہ کراچی کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹیو رکھیں گے یقین انکال بہت اہم اجلاس ہے اس اجلاس کے اندر تیعہ کرنا ہے کہ پاکستان نے اپنی پولیسی بنانی کیا ہے اب پولیسی دو بنیادوں پر بنائی جا سکتی ہے ایک تو ہم مفروضہ یہ قائم کر لیں کہ شاید ہم ملزم ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں وضاحت اور صفائی دینے کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ تعاون کا یقین دلائیں لیکن کہیں کہ ہمارے ہاتھ بھی صاف ہیں اور آپ کو خام خواہ کی الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے ہمارے خیال میں پہلا اگر رویہ اپنایا تو نامناسب ہوگا دوسرا رویہ بہت ہی مناسب ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس کیس کو جو ہندوستان پاکستان کے خلاف بلڈ کر رہا ہے اس کو ریسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پنکچر کرنے کی ضرورت ہے اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے وہ کیس ابھی بھی جاری ہے اگر آپ ہندوستان کے ٹیلیویجن کی اوپر بیان دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ پہلے پاکستان کی اوپر زمینی ٹیررزم کا الزام لگاتے تھے اس کے بعد فضائی ٹیررزم کا الزام لگاتے رہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میری ٹائم ٹیررزم کے اندر بھی انوالو ہے دیکھیں ہندوستان کے چینلز ابھی بھی کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کیس کس قسم کا بلڈ کر رہے ہیں کراچی اور بمبی کے اندر تعلق وہ کیا بنا رہے ہیں پورے ثبوت ہیں ان آتنکیوں کے بارے میں کہ وہ پاکستان سے ہی آئے تھے بقاعدہ ٹریننگ لے کر آئے تھے اور انہیں ممبئی کا سمدری راستہ خود پاکستان میری نہیں دکھایا تھا سمود نمبر ایس کراچی سے آئے تھے یہ سارے آتنکواتی اس بار کسی ٹرین سے یا کشمیز آدستان کے راستے رہی بلکہ سمدری سیما سے بھوٹیرہ نام کے جہاد سے آتنکیوں کا یہ جنتھا سمدری سیما میں پہنچا ایک سمدر میں یہ آتنکی ایک سید بھوٹ میں سوار ہوئے تھے اس کے بعد بھور بندر میں انہوں نے ایک بھوٹک بھوٹی اور پھر پہنچے گھوم پیس سمود پکتا ہے پھولیس کے ہاتھ میں جہاد کی پہچان ہو چکے ہیں بھوٹا بھوٹ کا بھی پتہ لگتے ہیں ہم پاکستان کو کئی بار آگھا کر چکے ہیں کہ سرکری قلاقے میں عوید ناو کا مومنٹ ہوتا رہتا ہے ہم نے پاکستان کو کہا ہے کہ اس پر روگ لگائے سبود نمبر دو کراچی سے آنے کی سمودر کے راستے آنے کی بات قبولی ہے حجبا کبول چکا ہے کہ اسے پاکستان میں ٹریننگ ملے تاچ ہوتل میں آتا ہندوازی کے ہاتھ سے فیسلا کون اب پولیس کے قبضے میں ہیں یقیناً کراچی اور بومبے کے اندر تعلق ہے لیکن تعلق وہ نہیں ہے جو بنایا جا رہا ہے تعلق یہ ہے کہ ہمیں لگتا یوں ہے کہ بومبے کے دھماکوں کا مقصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا کیونکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب دنیا کی توجہ بومبے پر لگی ہوئی تھی اور جب تمام تر ہمدردیاں ہندوستان بٹور رہا تھا تو پاکستان کے فائنانشن لف سنٹر کے اندر ہنگامیں پھوٹ پڑے ہیں ہم اس تعلق کیوں پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میری ٹائم ٹیرزم کے اندر انمولڈ ہے اور وہ بوٹس جو ہیں وہ کراچی سے چلیں اگر آپ نقشے دیکھیں جو حکومت کی سپانسرڈ چینلز کیوں پر جو رپورٹس چلتی رہی ہیں ہندوستان کے اندر اس میں نقشے میں آپ کو بڑا واضح طور پر وہ بتائیں گے جی کہ بوٹس چلیں کراچی سے لیکن شاید کراچی سے نہ چلی ہوں بیچ میں آکے پرو بندر سے یہ چلی ہوں گی بوٹس وہاں پہ آکے انہوں نے چینج کیا پھر ممبے ہاربر میں داخل ہو گئے اسلاح ان کے پاس تھا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے میہم کریئٹ کر دیا ان نقشوں کے اندر کراچی اور ممبے کا فاصلہ جو ہے وہ بلکل چھوٹا کر کے دکھایا جاتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مستدر نقشے ہیں اس کی اوپر ممبے اور کراچی کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے اور ناممکن ہے کہ یہ بوٹس ان ایریاز میں سے گزریں یہ خالی اصرشن نہیں ہے ہم نے کوئی تھوڑی سی ریسرچ کی اس کا آپ کے سامنے ہم سمر اور اساس پیش کرنا چاہتے ہیں پہلا نقشہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کراچی اور ممبے کا فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میپ کی اوپر یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا اس میپ کو آپ ذہنی طور پر اگر یاد رکھیں تو بعد میں مدد آئے گی مددگار ثابت ہوگا میپ ابھی سکرین سے ہٹائیے گا نہیں میں بتانے چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چینلز کے اوپر جو کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے میپس بنتے ہیں ان میں کراچی اور ممبے کو بلکل قریب قریب دکھا دیا جاتا ہے اور جو آرگومنٹ بلک کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں کراچی سے نکلے اور ممبے کے اندر گھس گئے یہ کتنا آسان کام ہے اور بیچ دریا سمندر انہوں نے بوٹس بھی چینج کی جب آپ کو شہر دونوں کوسٹل لائنز قریب قریب نظر آتی ہیں تو یہ آرگومنٹ بڑا کنونسنگ لگتا ہے لیکن یہ بہت دور دور شہر ہیں یہ پانچ سو نوٹیکل مائلز اس کے اندر انوالف ہیں جس کی وضاعت میں بعد میں کروں گا کیونکہ دورانے تحقیق مجھے پتا تلایا کہ نوٹیکل مائلز کو ہم میئر کس طریقے سے کرتے ہیں اب یہ ایریاز بھی اگر آپ اس کے اندر دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی کوسٹل لائن ہے اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے درمیان میں بہت سارے شہر ہیں یہ ہم نے کچھ مارک یہاں پر کیے ہوئے ہیں یہ شہر اور یہ ایریاز جو کوسٹل لائن کے پر پوسٹ جو بنی ہوئی ہیں یہ انتہائی اہم پوسٹ ہیں اور یہ ایکٹیو پوسٹ ہیں جو میں پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نقشوں سے عام طور پر آپ کو ایک امیج ملتا ہوگا کہ کراچی اور بمبے کے درمیان ایک تو فاصلہ کم ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا یہ بالکل خلط امپریشن ہے اگر آپ حقیقی نقشیں دیکھیں تو آپ کو موجود ہوگا کہ یہ بڑی معلوم ہوگا کہ یہ بڑی ایکٹیو قسم کی کوسٹل لائن ہے اور یہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ ڈاٹس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی سے اگر آپ چلیں تو کوسٹل لائن کے بالکل ساتھ ساتھ آپ کو بیسیوں ایسی جگہ ملے گی جہاں پر بہت زیادہ